غصے کے بارے میں ایک بنیادی چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ غصہ ایک آنسٹ ایموشن ہے بلکل ویسے ہی جیسے ہم غمی محسوس کرتے ہیں جیسے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں بعض اوقات مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم غصہ بھی غصے میں بھی ہم آتے ہیں یہ ہر اس جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی ظلم یا نائنصافی کا شکار ہوئے ہیں تو ہمیں غصہ جواب کے طور پر آتا ہے اور بعض اوقات جب ہم غصے میں آتے ہیں تو ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم چونکہ ایموشنلی ایلیٹریٹ لوگ ہیں ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کر مناسب طریقوں کا پتہ نہیں ہے تو ہم ایکٹ اوٹ کرنے کی طرف جاتے ہیں یا غصے میں ہم کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی طرف جاتے ہیں زیادہ تر لوگ یہ احتجاج کرتے ہیں بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ جو غصہ کر رہے ہیں وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ کوئی ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے جیسے سوسائیٹی میں جب بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے گی جو کہ نیگٹیو ہوگی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرنے کیلئے ہوتکڑے ہوتے ہیں اور احتجاج کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ وہ پورا من احتجاج کریں گے یعنی اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں گے لیکن نتیجہ تھوڑا سائی سے ڈیفرنٹ آپ کو نظر آتا ہے لوگ احتجاج کے دوران نہ صرف توڑ پھوڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں کی املاگ پو جلاتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ لگے ہاتھوں پولیس اہلکاروں پر تشدد بھی کرنے وہ لگتے ہیں سو یہ سارے غصے کے ڈیفرنٹ ڈائنیمکس ہیں جس کے اوپر ہم زبانی باتشیت سے فیزیکل تشدد کی طرف ہم آجاتے ہیں نشے کے مریضوں کی فیملی زمازی کی کافی تکلیفیں دیکھ چکے ہوتے ہیں پیشنٹ کے رویے ایسے ہوتے ہیں جو کہ انہیں تکلیف دینے والے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ اس پہ چپ اختیار کرتے ہیں بعض اوقات اس کے ساتھ نیگٹیو بلی وہ کمینی کیٹ کرتے ہیں باتشیت کرتے ہیں اس کو دھمکیاں دیتے ہیں بعض اوقات مستقبل کے بھی خوف ہوتے ہیں فیملی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم اس کو کسی طور منیج کر لیں گے لیکن ہمارے بعد اس کا کیا بنے گا سو مستقبل کے کافی سارے خوف بھی فیملی کو لاحق ہوتے ہیں دوسرا جو گصہ فیملی بعض اوقات کرتی ہوئی نظر آتی ہے جو کہ اسے بھی ایک سٹیپ آگے کی طرف جاتا ہے کیونکہ نشے کی بیماری جو ہے وہ روکی نہیں رہتی بلکہ وہ ساسات پروگریس کر رہی ہوتی ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر گزرنے والے دن میں فیملی کے لیے تکلیفیں جو ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں سو فیملی پھر انسٹرکٹیو اینگر سے سیف گارڈنگ اینگر کی طرف بھی جاتی ہے